بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وارننگ لکھی تھی اور میں آپ وہ وارننگ ادھر پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا آپ گمراہ ہیں میں نے اللہ سے دعا کی اس کے بعد میں نے آپ کے لیے قرآن مجید کھولا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اور اس صفحے پر لکھا تھا خضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ایک حادثہ ہوا تھا کہ ایک پرندہ وہاں نہیں تھا اور جب خضرت سلمان نے پوچھا کہ تم کہاں تھی اس پرندے سے پوچھا تو وہ پرندہ بولا کہ میں کہیں گیا تھا اور گئی تھی اور جو کھوین شیبہ تھی اس کے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو سورج کی عبادت کرتے تھے اور شیطان نے ان کو غلط راستے پر لگا دیا تھا اس صفحے پر قرآن اوپن ہوا تھا اچھا جب میں نے مزفر شاہ کے بارے میں دعا مانگی آگے صفحے پر لکھا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو کھوین اف شیبہ جو تھی اس کو وہ خط ملا تو اس سے میں نے خیال کیا کہ چاہیے کہ مجھے بھی چاہیے کہ ایسا خط میں مزفر شاہ کو بیجوں اس لیے میں نے اس کی فیس بوپ پر میسیج لکھا تھا میں نے آگے جا کے لکھا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے ہیں آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عبادت کر رہے ہیں آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عبادت کر رہے ہیں اس حد میں ہم اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اپنے لیکچر میں قرآن مجید پڑھو اور لوگوں کو سمجھنے میں مدد کرو تفسیر بتاؤ لوگوں کو یہ آپ کے لئے اللہ کی وارننگ ہے تم قرآن نہیں سمجھ سکتے تو پھر لیکچر دینا بند کرو پھر میں نے دوبارہ کہا کہ یہ آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپ کو وارننگ ہے اور آپ کو ایک مہینہ ملے گا جس میں آپ بدلو اور میں آپ لوگوں کو جو کوئی لوگ اتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو مجھے میں گھبراتی ہوں آپ لوگوں کے لئے جو اس سعید مصفر شاہ کو فالو کرتے ہو کہ یہ آپ کو غلط راستہ دکھا رہا ہے یہ دوسرے امام یا جو علامہ ہوتے ہیں ان کی انسولٹ کرتا ہے تو آپ خود اپنے دماغ سے سوچئے کہ کون بہتر ٹیچر ہے اور گائیڈ ہے آپ کے لئے اور میں نے کئی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون اچھا گائیڈ ہے اچھا ایک بات ہوتی ہے کہ جو اچھا گائیڈ ہے وہ ہر وقت قرآن پڑھتا ہے اور آپ کو قرآن کی ورسز جو ہیں وہ سمجھاتا ہے اور سکھاتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنٹلی بات آہستہ بات کرتے ہیں چلاتے نہیں آہستہ بات کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں چپٹر ٹی وون ورس نائنٹین میں لکھا ہے کہ اللہ کہتے تھے نبی سے کہ آہستہ چلا کرو اور آہستہ آواز استعمال کریا کرو اچھا کیونکہ جو کھوتے کی آواز ہوتی ہے یہ سب سے بری آواز ہوتی ہے اور جب کوئی چلاتا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ کھوتی بول رہی ہو اچھا اس لئے اللہ نے کہا ہمارے نبی اور لوگوں کو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا آہستہ چلو آہستہ آہستہ بولو اور جو چلاتے ہیں یہ سائن ہوتا ہے اللہ سے سائن ہے کہ یہ نہیں ٹھیک لوگ دوسری بات ہے جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور پھر بہت موٹے ہو جاتے ہیں ان کا سائن ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی کھانا خود کھا لیتے ہیں اچھا جو غریب ہیں ان کو تھوڑا دیتے ہیں اس لئے یہ جو بہت موٹے ہوتے ہیں ان کو چاہیے آپ نہ فالو کریں اچھا یہ اللہ کے راستے سے الگ ہوتے ہیں اور اور جو برے گائیڈز ہوتے ہیں یہ ہر وقت لڑائی لاتے رہتے ہیں اور دوسروں کی انسلٹ کرتے ہیں رہتے ہیں جیسے یہ سائد مظفر شاہ ہے جب میں اس کی ویڈیوز دیکھتی ہوں یہ کبھی تارک کو انسلٹ کرتا ہے کبھی ڈاکٹر نیک کو انسلٹ کرتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا آپ خود اپنے آپ پر فورکس کریں اور قرآن کا میننگ جو ہے وہ ایکسپلین کریں میں پسند بھی نہیں کرتی کہ میں اس جو مظفر شاہ کی باتیں کرتی ہوں لیکن میں سمتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں لگتا ہے وہ ہیں اس آدمی کے ذریعے میں زیادہ تر کونسرنٹ ہوتی ہوں جو سب سے بڑے شیطانی خنزیر ہیں اباما ہوا بوش فاملی جو امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں کسی جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے نیوکلئی بوم کے ذریعے اور یہ اباما بوش فاملی جو ٹونی بلے تھا بریٹش پرائم منسٹر کامرن گورجن براؤن یہ جو بڑے شیطانی خنزیر ہیں ان سے زیادہ میں انوالٹ ہوتی ہوں ان کو ڈیناؤنس کرنے کے لیے ان کو وارننگ دینے کے لیے یہ جو مزفر شاہ ہے یہ چھوٹا آدمی ہے لیکن مجھے حفقی ہوئی تھی جب میں نے دیکھا کہ جو جنید جمشید کو مار کئی لوگوں نے مارا اور میں سمتی ہوں کہ یہ جو مزفر شاہ ہے یہ ہمارے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اور اس لیے میں نے سوچا کہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ میں یہ ویڈیو بناؤں اکھر میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ جو مزفر شاہ ہے اس کو بھی گائیڈ کرے اور آپ سب لوگوں کو بھی گائیڈ کرے اور ایون جو شیطانی خنزیر ہیں جو بریٹن امریکہ اور یورپ میں رہتے ہیں ان کو بھی اللہ سیدھا راستہ دکھائیں اللہ خوب اکبر